السلام علیکم آج ہم صحت کے حوالے سے اور دوسرے حیک آپ سے شیئر کریں گے جو آپ کے زندگی کو بہت آسانیہ لانے والی ہے یہ میری ٹپ بہت اچھی ہے آپ کی صحت کو لے کر آپ اس میں یہ ہے کہ میں آپ کو یہ دیکھ رہے ہیں آپ جیسے یہ بلنگو ہے جسے ہم نیازبو کے بیج بھی کہتے ہیں ایک چلی عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کے بیج کو جو ہے نا سب صور ہم نے تقریباً دادیوں سے نانیوں سے یہی سنیا ہے کہ گرمیوں میں گرمی ہوتی ہے تو آپ اس کو یوز کیا کریں تقریباً میں نے تو یہی سنا ہے میرے خیال میں آپ لوگ نے بھی یہی سنا ہوگا لیکن یہ ہے کہ اس کو آپ سردگرمیوں کے علاوہ آپ سردگیوں میں یوز کریں گرمیوں میں یوز کریں فور سیزن میں آپ اس کو استعمال کریں اس میں ایک بہت خوبصورت چیز اہم چیز جو میں آپ کو بتاتی چلوں ان میں وائٹمین سی اور ان سے پانچ پرسنٹ زیادہ ہوتا ہے اور کیلشیوم دودھ سے سیون پرسنٹ زیادہ ہوتا ہے اور فائبر بہت زیادہ ہوتا ہے اتنی زیادہ ویلیو ہے اس کی کہ ہم سردگرمیوں دونوں میں اس کے استعمال کرنا چاہیے اچھلی میں خود اس کو لاس سکس منٹ سے یوز کریں اس کا بہت اچھا فائدہ ہے تو آج میرا دل کے ہمیں آپ سے یہ ٹیپ جو ہے میں شیئر کروں آپ یہ بلنگو لے لیں اور یہ میرے پاس نیم گرم دودھ ہے آپ کی صحت کے لئے بہت اچھا ہے رات کو سوتے اگر آپ یوز کر سکتے ہیں صبح ناشتے کے بعد اگر آپ اس کو یوز کرتے ہیں تو بہت اچھا چلی اسٹرومک میں جیسے ہم لوگ فاس فوٹ کھاتے ہیں ہم کھاتے ہیں ہمارے بچے کھاتے ہیں تو ہمارے اسپیشلی بچوں کو دنی تو پھر بڑوں کو تھوڑی سی ایسی ڈیٹی ہو جاتی ہے اسٹرومک میں جلن فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس کا میرا بہت زبردست ریزارٹ ہے میں آپ سے یوں کہوں گی کہ میں اس کا ہنڈر پرسنٹ اس کا ریزارٹ ملائے کیونکہ میں کافی اس ایشو میں تھی کیونکہ یہ بہت تھنڈا بھی ہوتا ہے اسٹرومک کو بہت ریلیف دیتا ہے اور بین بہت اچھی ہوتی ہے گلوئنگ ہوتی ہے اگر آپ اسٹرومک میں گرمیاں فیل نہیں کریں گے تو وہ ظاہر سی باتیں جلن نہیں ہوگی تو آپ خود سوچیں آپ کی اسٹرومک بہت اچھا اثر پڑے گا اور رات کو سونے سے پہلے جو صبح پھر ناشتے کے بعد آپ اس کو یوز کریں ایک ٹیبل سپون اس میں ڈال کریں اگر دل چاہتا ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا جو شہد میں ڈالوں گی تو اس کو اور زیادہ ہیلڈی ہو جائے گا تھوڑا سا شہد اٹ کر لوں گی دیکھیں اس میں میں ایک ٹیبل سپون شہد کے استعمال کریں میٹھے پین کے لئے ایسے سیمپل بھی آپ لے سکتے ہیں لیکن مجھے میٹھا دودھ اچھا لگتا ہے تو اس لئے میں شہد کے استعمال کرتا ہوں شگر اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں شگر اس سے بہتر ہے آپ یہ بلنگو یا نیازبو کے جو بیج ہیں آپ ان کو سیمپل ایسے ہی یوز کر لیں تو اس کو آپ ایسے ہی سالت کریں ایسا ہوتے کچھ لوگ اس کو تھوڑا دیر کے لئے رکھ دیتے ہیں کبھی پانی میں بھگو دیتے ہیں وہ والا طریقہ آپ نے اس میں یوز نہیں کرنا اس کو ڈائریکٹ ڈال دینا ہے یہ میری ٹپ نمبر دو ہے بہت ہی اہمتی ہے جو نہ وہ شیئر کرنے والی ہوں صبح صبح جب ہم اپتے ہیں تو اپنا یہ کمبل وغیرہ یا برزائی جو بھی ہوتا ہے سردیوں میں ہم ان کو لپیٹ کے رکھتے ہیں تو بڑے پیار سے ان کو سیٹ کرتے ہیں لیکن دوپہر کے بعد ان کی ساری سیٹیں خراب ہو چکی ہوتی ہیں وہ اس لئے خراب ہو چکی ہوتے ہیں ہمارے چھوٹ چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ کمبل کے اوپر چڑھ جاتے ہیں ہم ان کو جتنی دفعہ بھی منع کریں لیکن یہ کہ انہوں نے بیٹ کے اوپر چڑھ نہیں ہوتا ہے بچے ظاہر سے بات ہیں تو وہ چڑھاتے ہیں کبھی ننگے پاؤں بھی ہوتا ہے تو یہ بیٹ کو خراب کر دیتے ہیں اور وہ ڈرائی کلین جو ہمیں کافی سال کے بعد کر آنا تو دو تین مہینے بعد دو مہینے بعد اس کی باری آ جاتی ہے اوپر سے بلینکٹ ہمارا خراب بھی ہو جاتا ہے اس کے بعد اس ماہ میں کافی سمیلی سمیلی سفیل ہوتا ہے تو آج اس مسئلے کا میں حل لے کر رہا ہی ہوتا ہے تو آپ کے پاس جو کمبل ہو اپنے پیٹ کے رکھتی ہیں آپ کے پاس ایک شرٹ ہوگی یہ والی شرٹ جو پرانی سی شرٹ ہو کوئی مسئلہ نہیں شرٹ بے شک اس کو استعمال نہ کریں یہ پرانی شرٹ ہے جو میرے پاس پڑھی اس سے ہم اس مسئلے کا حل نکالیں گا اور بہترین جگہ جس سے آپ دیکھ کر خوش ہو جائیں گے یہ کمبل ہے آپ اس کو ایسا کریں ایسے فورڈ کر لیں جیسے میں فورڈ کر رہی ہوں اس کو اس کو ایسے تہہ لگا لیں یہ جیسے میں ایسے تہہ لگا لیں یہ فورڈ کر لیں اب آپ شرٹ کو سیدھا کریں یہ ہماری بہت سیمپل سی اور بہت اچھی سی اور یہ ہماری ٹپ ہے یہ ہیک ہے بہت اچھا ہیک ہے یہ آپ اس کمبل کو اٹھائیں اور یہاں پر ایسے رکھ لیں اس کے بعد آپ اس کو اس کے اندر نہ فورڈ کریں یہ یہاں ایسے یہاں سے بھی آپ اس کو پکڑیں اور یہاں سے بھی ایسے آپ اس کو فورڈ کر لیں کمبل یہاں جب آپ اس کو ایسے کریں گی تو اس کے بعد آپ کو کمبل اٹھلیس میرے خیال میں سال کے بعد اس کی ڈرائی پلین ہوئی کیا ٹائم آئے گا وہ جو ہوتا ہے جلدی نہیں آئے گا کیونکہ بچوں والے گھر میں پھر جلدی کمبل میل ہو جاتے ہیں رضایا میلی ہو جاتے ہیں تو اسی وجہ سے بچے ان کے اوپر بار بار چاہتے ہیں آپ اس کو ایسے بھی رکھ سکتے ہیں آپ کے دل چاہیے آپ اس کو ایک گانٹ لگا لیں زیادہ پروپر طریقے سے بہت سمپل اب یہ دیکھ رہے ہیں ہمارا پورا کمبل شرٹ کے اندر آ رہا ہے بڑا اچھے طریقے سے سیمٹ کے اور کمبل کا سائز بھی چھوٹا ہو گیا بہت اچھے طریقے سے یہ اندر آ گیا امید ہے میری اس ٹپ کو ٹرائے کریں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے ٹپ نمبر ثری یہ میرے بازو ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ اتنی بڑی کھلی باز ہے اب ظاہر سی بات اس کو کیچن میں پہن کر کبھی بھی نہیں جاؤں گی اور میں کہوں گے نہیں یہ تو میرے آستین یہ والا صورت میں نہیں اس طرح سے کچھ ہوتا ہے فائدہ اتنی بڑی نہیں تو اتنی آستین تو ہوتی ہے نارمل میں کچھ صورت ہوگی اکثر ہوتی ہے تو اس وجہ سے ہم آوائٹ کر جاتے ہیں ہم نہیں پہنتے تو اس آستین والی صورت کو بھی رہن سکتی ہوں کیونکہ میرے پاس اس کا بہت زبر دسہ ہے کہ میرے پاس موجود ہے جیسے بچوں کی پونیاں ہوتی ہیں ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بچوں کی پونیاں ہوتی ہیں ہمارے پاس بڑی ہوتی ہیں ہم ان کو یوز کریں گے اس طرح کی پونی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں تو میں اس طرح اس وقت جو ہے نا یہ سمپل سی پونیاں لے رہی ہوں دو پونیاں یہ آپس میں اٹیچ ہوئی ہیں سنگل بھی آپ لے تو یہ دیکھیں اتنے بڑے بازو ہیں ان کو نا میں ایسے یوز کرلوں گی یہ آپ دیکھ رہے ہیں اب یہ جو میرا بازو ہے اس کو نا میں ایسے درمیان سے باندھ لوں گی تو یہ دیکھیں یہ میرا اتنا اچھا ہے میں اس کو یہاں پر رکھوں یا اس کو جیسے فائزمپل تھوڑا سا پیچھے لے جاتی ہوں بردند ہوتے ہوئے یا کیچن کا کام کرتے ہوں اس کو تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں گی اب یہ دیکھیں یہ آرام سے فکس ہو گیا ہے یہ بلکل بھی اوپر نیچے نہیں ہوگا اور آرام سے میں کیچن کے کام کر سکتا ہوں میں بردند ہو سکتا ہوں یہ میرا آس نہیں جو ہے نا یہاں سے بازو میرے بلکل بھی ڈریس کے خراب نہیں ہوگی اور میں ہر طرح کا فیشن والا سوٹ پہن کے جا سکتا ہوں آپ بھی ایسے کریں اور اس مسئلے کا حال پر ہر طرح کا فیشن والا سوٹ جو ہے نا آپ پہنیں اور ان کے سارے کام آرام سے کریں ہے نا مزیدار اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کی ساتھ